اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا کی بندگی اور اس کے قوانین کی اطاع سے نکل کر آدمی جو کچھ بھی کرتا ہے وہ سراسل فساد بڑی شاندار تعریف یعنی جہاں آپ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ہٹا دیں اپنی اجتماعی زندگی سے اور انفرادی زندگی سے اور یہ کہیں کہ ہم اپنی اقل کو فالو کریں گے اپنی نفسانی خواہشات کو فالو کریں گے اپنے ذاتی اور قومی مفادات کو ہم فالو کریں گے ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتا ہے قرآن مجید ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے بس وہیں سے فساد شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری خواہتین سے یہ فرما رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُّ تِكُلْنَا وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجْوَ الْجَاہِلِيَةِ الْأُولَى اور اپنی گھروں میں ٹک کر بیٹھو اور جاہلیت کی طرح میک اپ کر کے نہیں نکلو تو اور مغرب یہ کہتا ہے کہ نئی صاحب عورت کو تو انجومن کی شما ہونا چاہیے عورت کے بغیر تو زندگی میں کوئی لطفی نہیں ہے یہ ان کا نعرہ ہے عورت کو انہوں نے اور یہ حقوق کے نام پر سب کچھ کیا ہے وہ کہتے ہیں وہ عورت کو حقوق دے رہے ہیں حالانکہ عورت کی تو توہین اور جو تظلیل اور جو انسٹ مغربی معاشرے نے کی ہے پوری ہیومنسٹی میں شاید کسی نہیں کی یہ عورت کو انہوں نے تجارتی مال بنا لیا ہے عورت کو کمرشلائز کر دیا کوئی پروڈٹ ان کا بکتہ نہیں ہے جب تک کہ کسی عورت کو نیم علیہ لباس میں وہ ایٹوٹائزمنٹ نے اپنے لے کر نہیں آ لیا یہ کون سے حقوق ہے تو یہ سارا فساد ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یم حق اللہ الربا و یرب الصدقہ کہ اللہ تعالیٰ فساد کو ربا کو سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو نمو اور نشو دیتا ہے اور مغربی معاشرہ کہتا ہے بلکہ ہمارے بہت سارے مسلم موالک کے اندر بھی یہ صورتحال کہ انہوں نے سودی نظام کو اپنے سینوں سے لٹایا ہوا جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَأْدَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِي اگر تم سود سے باز نہیں ہے ہوگے تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہوگی ہے آپ بتائیے ہم میں استعداد ہے کہ اللہ اس کے رسول سے ہم جنگ کر رہے ہیں اور امنہ ہم کر رہے ہیں ہمارے معاشروں میں سود صلائیت کر گیا ہے ہمارے اپنی ذاتی آکاؤنٹ میں جو سود ہے اس سے لے کر ہماری قومی دولت تک کوئی یعنی کوئی جگہ ایسی محفوظ ہے سود سے ہر جگہ سود شامل ہے تو یہ سارا فساد ہی فساد ہے تو وہ قارون کی قوم کے مسلحین اسے نصیت کر رہے تھے کہ فساد سے تم باز آلو جو اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ اس کو فالو کرو اور جس طریقے سے میں نے آؤ باتا ہے کہ دین اسلام یہ کبھی نہیں کہتا ہے کہ آپ جو کوئی دولت ہے وہ سب لڑا کے بلکہ خالی ہاتھ بیٹھے نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے میں ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قید الفقر این یکونا کفرا یہ اس کا ترجمہ ہے کہ محتاجی اور مفلسی آدمی کو کفر تک پہنچا سکتی ہے اسلام یہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ سب کو جوٹا کے اپنے بیو بچوں کے لئے بلکل خالی ہاتھ ہو جائیں بلکل نہیں یہ اسلام کا مزاق ہی نہیں ہے اور پھر سب سے بڑی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الاموری اوساطوا کے معاملات میں درمیانہ ابھی جو ہے سب سے بہترین چیز آدمی نہ افراد سے کام لے اور نہ تفرید سے کام لے اور پھر اس کے بعد آگے آتا ہے کہ جب اس نے قوم سے کہا کہ قارون سے قوم کے لوگوں نے کہا کہ فساد زمین میں مت پھیلا ان اللہ لا يحب المفسدین کہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو فسد نہیں کرتا اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی